سبسکرائب کیا چینل اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے جان پہچان شاد عارفی کا اصل نام احمد علی خان تھا وہ انیس سو عیسوی میں پیدا ہوئے ان کا وطن رامپور تھا ان کی نظموں کا پہلا مجموعہ سماج انیس سو چھے آلیس عیسوی میں شائع ہوا ان کی غزلوں اور نظموں میں تنز و مزہ واقعاتی رنگ اور افسانیوی کیفیت کا امتزاج ملتا ہے اور شائری میں مضاحمت کا انصر نمائی ہے ان کے مجموعے شوخی تحریر اور صفینہ چاہیے جدید شائری کے نمائندہ مجموعوں میں شمار کیے جاتے ہیں چلے پہلے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس روبائی کو نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے آدمی سست گام ہو جاتا ہے اس میں دیکھئے نفس نفس یعنی وجود جان ذات کیلئے لفظ استعمال کیا گیا ہے عشرت عشرت یعنی شادوانی خوشی سست گام یعنی سست رفتار پاؤں سو جانا یعنی پاؤں سن ہو جانا مراد بے حرکت ہو جانا اب اسے دوبارہ پڑھیں گے اور اس کی تشریح کریں گے نفس جب عشرتوں میں کھو جاتا ہے آدمی سست گام ہو جاتا ہے صحیح منزل طلب کو جاری رکھئے نہ ہلائیں تو پاؤں سو جاتا ہے اس روایے میں شاعر انسانی فطرت کے خاصے کو بیان کرتا ہے کہ جب انسان کو عیش و آرام میسر ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اس کا جوش اس کا عمل سرد ہو جاتا ہے اس کا نفس عشرت و شادوانی میں کھو جاتا ہے اس کی جو تیز رفتاری ہے تیز گامی ہے وہ رک جاتی ہے وہ سوست اور کاہل ہو کر رہ جاتا ہے انسان کو مسلسل جد و جہد پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اگر وہ طلب منزل کی صحیح کرے اور جب طلب منزل کی ہی نہ رہ جائے تو انسان بے عملی کا شکار ہو رہے گا لیکن طلب منزل اسے ہمیشہ چاہ و چوبن رکھے گی تصاحل کا شکار انسان نہیں ہو پاتا اگر وہ طلب منزل کی طرف کام کرتا رہے اس لئے شاعر اس روایے میں حرکت وہ عمل کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے اور انتباہ دیتا ہے کہ انسان عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی منزل سے غافل نہ ہو جائے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ